سی بی ایسی بورٹ کے دو پیپر لیک ہوئے اور اب یہ پیپر پھر سے کروائے جائیں گے اب دسوی کی پرکشہ دے رہے چھاتروں کو گھنٹ اور بارہوی کی پرکشہ دے رہے چھاتروں کو ارث شاستر کا پیپر دوبارہ دینا پڑے گا سرکار حالاکہ پیپر لیک کی اچھ اس طریعے جاج کرا رہی ہے لیکن یہ سوال اپنی جگہ بنا ہوا ہے کہ اتنے پختہ انتظام کے باوجود پیپر لیک کیسے ہو گیا اور یہ پورا سسٹم اب سوالوں کے گھرے میں سی بی ایسی پیپر لیک ماملے میں اب تک کیا کیا ہوا وہ آپ کو ذرا وستار سے بتاتے ہیں سی بی ایسی کا دسوی گھنٹ اور بارہوی کے ارث شاستر کا پیپر سوشل میڈیا پر لیک ہوا سی بی ایسی نے پیپر لیک کے بعد دونوں پیپر پھر سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے دسوی میں گھنٹ اور بارہوی میں ارث شاستر کے پیپر کی نئی تاریخ ایک ہفتے میں گوشت ہوگی دلی پولیس کی سپیشل ٹیم پیپر لیک کی جاج کر رہی ہے اور پولیس کو شک ہے کہ پریکشہ سے ایک دن پہلے پیپر لیک ہوئے ہیں سی بی ایسی کے کرمچاری پیپر پرنٹنگ پریس کوچنگ چلانے والے جاج کے دائرے میں ہیں اور ستروں کے مطابق جو جانکاری مل رہی ہے پردھان منطری موڈی نے شکشہ منطری پرکاہ جاوڈیکر سے فون پر بات کی اور پیپر لیک پر انہوں نے ناراضگی بھی جتائی ہے شکشہ منطری نے پرکاہ جاوڈیکر نے کہا کہ پیپر لیک کی آنترک جاج کروائی جا رہی ہے سرکار کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ سومبار سے سی بی ایسی پیپر کا نیا سسٹم لاغو ہو جائے گا اور اب تک کی جانکاری کے مطابق پرکاہ جاوڈیکر آز دوپہر بارہ بجے پریس کانفرنس کر کے کچھ اہم جانکاریاں دے سکتے ہیں پچھلے مہینے پردان منطری نے دیش کے لاکھوں چھاتروں سے کہا کہ وہ تناو مکت ہو کر پرکشہ دیں لیکن سی بی ایسی کی پرکشہ دے رہے اٹھائیس لاکھ سے زیادہ چھاتر بھیانک تناو میں ہیں اے بی پی نیوز آپ کو دیش کے الگ الگ حصوں سے چھاتروں کی آواز سنا رہا ہے پہلے دیلی کے چھاتروں کا درد آپ کو دکھاتے ہیں ایکو کا بی پر بہت ایسی آیا تھا اسی برسنٹ بچوں کا بی پر ایسی کیا تھا لیکن رد کینسل ہو رہا ہے تو یہ تو بہت بیکار ہے بہت محنت بھی گری تھی اب کیا کہوں ماتھ میں جیسے ہی سب جانتے ہیں کہ ہارڈ ہوتا ہے ایکزام تو رات رات بھر جاک کے پڑھے تھے پورے دن پڑھتے رہتے تھے اب پڑھنا پڑے گا ایسا پھر سے کشت اٹھانا پڑے گا اپنے سینٹر سے جب واپس لوٹا ایکزام دیکھے تب میرے کو پتہ لگا کہ ایکزام لیک ہو چکا ہے اور اب لیک ہونا تو بہت بری بات ہے ایکزام کے لئے تو بہت محنت کر رہی ہے ہم نے میٹس پر زیادہ کنسٹریشن تھا باقی سبجیکٹوں چھوڑ گئے اور وہی پیپر لیک ہوا ہمارا لیک ہو کیوں رہا ہے پیپر کس وجہ سے لیک ہوا ہے کیونکہ سی بے سی کی اتنی سٹرکنس کے بعد بھی کہ پیپر لیک ہو رہا ہے مطلب سی بے سی ڈیل چھوڑ رہی ہے اس لیے پیپر لیک ہوا ہے جیہاں سوال ہے یہ کی جن چھاتروں نے دن رات محنت کی پرکشا دی اس کے بعد انہوں نے ان کی آخر کیا غلطی ہے پیپر لیک ہونے پر چنڈی گھڑ کے بچوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی ٹو بھی میں بہت زیادہ اپسیٹ سا ہو گیا فرسٹریشن لیول میرا ایک دم ساتھ ویاس من پر پہنچ گیا میں کہا سمجھ نہیں آرہا میں کروں گیا تو میرے دماغ میں آیا بھائی گلتی میری نہیں ہے دوسرے بچوں کے گلتی کی سزا مجھے مل رہی ہے کیوں میں نے محنت سے پڑھی میں دو دن بغیر سوئے خالی دو دو گھنٹے سوتا تھا میں ایم ہلپ لیس میں کچھ کر رہی نہیں سکتا کیونکہ ڈیسیزن تو وہ اوپر سے لیتے ہیں ہم بچوں کو بس بول دیتے ہیں بھائی یہ کرنا ہے ہم سے نہ کچھ پوچھا جاتا ہے نہ کوئی سیجیشن لی جاتی ہے ہمیں تو بس بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے ایسے ہوگا تم بس تیاری کرو جنہوں نے لیک کروایا ہے اور جن کا اچھا ہوا ہے ان کے لئے تو ٹھیک ہے ان کے لئے اب یہاں punishing them cbsc is punishing them کیونکہ انہیں ریٹیس دینا پڑے گا اور پیپر اب تف بن کر آئے گا بٹ جو پڑ کر آئے تھے جنہوں نے پورے سال پڑھا ان کے لئے بہت بڑی disadvantage ہے ان کے لئے not only is it a disadvantage but it is also very very unfair for those who actually studied تو جن چھاتروں کے پیپر اچھے گئے ہوں گے ان پر کیا کچھ بیٹ رہا ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے دیہار میں بھی بچے پیپر لیک سے بہت زیادہ پریشان ہیں کٹیہار میں بچوں کا کہنا ہے کہ پیپر لیک ہونے سے سال بھر کی محنت خراب رہنے کا خطرہ بنا رہتا ہے دوست سے ہم لوگوں کو واتسپ میں ملا تو سر آج ہم لوگ اگزام دینے کے لئے گئے تو ہم لوگ تو پڑھنے والے اسٹوینٹ ہم لوگ کو کیا پتا سر یہی آئے گا لیکن ہو بہو سر یہی کوسن پورا کوپی سر یہی سیٹ میں تھا سر ہم لوگ کا یہ کوسن میں ایک سال کہتہ ہم لوگوں کا محنت بھی برواد ہو گیا جو رات میں جس کو کوسن ملا تو یہ ہونہار ہمارے دیش کے بھوشے ہیں جو بہت زیادہ نراش نظر آ رہے ہیں ادھر سرکار کہہ رہی ہے کہ سنبار سے نیا سسٹم کام کرے گا ستروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سی بی ایسی پیپر لیک روکنے کے لیے سرکار نے کچھ کڑے قدم اٹھایا ہے اور فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب الیکٹرونکلی کوڈڈ پیپر پریقشا کے اندروں پر بھیجا جائے گا اور پیپر سے صرف آدھا گھنٹے پہلے پریقشا کے اندروں کو الیکٹرونک پیپر بھیجا جائے گا یہ الیکٹرونک پیپر پاسورٹ پروف ہوں گے یعنی بینا پاسورٹ ڈالے پریقشا کے اندر والے پیپر نہیں کھول سکتے سی بی ایسی سینٹر پر ہی پرنٹ آؤٹ نکال کر چھاتروں کو باتا جائے گا پیپر اور سی بی ایسی پیپر لیک پر راج نیتی بھی خوب ہو رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ سسٹم اور درست کیا جائے گا لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار میں ڈیٹا لیک سے پیپر لیک تک سب کچھ ہو رہا ہے سی بی ایسی کے پیپر لیک کے معاملے کی ہم نے بہت گنبیرتا سے سگیان لیا ہے لگتا ہے ایک گینگ ہو یا کوئی لوگ جانبوچ کے شرارت کر رہے ہیں دو تین پیپر کے سمیں آدھا گھنٹہ پہلے واتس ایپ پہ اس کے کچھ آنش آگئے ترند پہلے ہی دن ہم نے اس کی سگیان لے کر پولیس میں اور پولیس نے بھی ڈلی پولیس نے ایک سپیشل ٹیم ستھاپیت کی ہے اور وہ پوری تفسیش کر رہے ہیں سی بی ایسی نے تائی کیا ہے کہ سوموار سے جو پرکشار ہوگی وہاں بہت زیادہ نئی سورکشاہ ویوستہ کے ساتھ پیپرز چھاتروں کو ملیں گے تاکہ لیگ ہونے کی سنبھاؤنا ہی نہیں رہے گی موڈی سرکار کا نام اب بدل کر پیپر لیگ سرکار رکھ دینا چاہیے ایس ایسی ایگزام میں پچاس ہزار پوسٹیں دو کروڑ یوہ بیٹھتے ہیں اور آدھا درجن سے ادھک بار ایس ایسی کا پیپر لیگ ہوا اس کے باوزود بھی سی بی آئی کی جانچ کو موڈی جی نہ راجی ہوئے نہ منطری کے استیفے کو راجی ہوئے نہ ایس ایسی کے چیئرمن کو ہٹایا اور اب ساڑھے سولہ لاکھ ویدیار تھی جو سی بی ایسی کے ایگزام میں بیٹھتے ہیں دسویں اور بارویں کا گنیت اور ایکنومکس دونوں پیپر لیگ ہو گئے اس سے پہلے اکاؤنٹس کا پیپر اسی مہینے لیگ ہو گیا اس کی جانچ ابھی چل رہی ہے اور الزام تو یہ بھی ہیں کہ فیزکس اور بائیولوجی کا پیپر بھی لیگ ہوا کس پرکار کی سرکار ہے موڈی جی بات کرتے ہیں ایگزام واریئرز کی اور دیش کے یواؤں کے بھوشے پر پرشنچن لگا رہا ہے ایگزام مافیا ان کی ناک کے نیچے کیوں سی بی ایسی کے اگھکش کا استیفہ موڈی جی نہیں لیتے اور کیوں اس پورے معاملے میں ایگزام مافیا کے اوپر ایک سی بی ای جانچ یا کسی نشپکش جانچ کو نہیں بٹھایا جاتا موڈی جی چپ کیوں ہے دراصل پورا سسٹم سوالوں کے گھیرے میں ہے ایسے میں سی بی ای سی پیپر لیگ پر ای بی پی نیوز بھی کچھ سوال پوچھ رہا ہے جو ہمارے سوال ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں 28 لاکھ بچوں کے بھوشے سے کھلوار کیوں سوال یہ بھی ہے کیا سی بی ای سی کی پرانی نیتی صحیح تھی اور ہر ریزن کے لیے الگ پیپر والی پرانی ویوستہ صحیح تھی کیا یہ بھی ہمارا سوال ہے اور سوال یہ بھی پورے دیش میں ایک جیسے پیپر والی ویوستہ کیا ہٹائی جانی چاہیے اور اس خبر سے جڑی ہر جانکاری لگاتار ہم آپ تک آگے بھی پہنچاتے رہیں گے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا آپ تک پہنچائیں گے مفون پسون واجبے آ رہا ہم اے بی پی نیوز یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے